السلام عليكم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کے سبھی بخیر و آفیت ہوں گے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما کے اکتخور و نصف الیمان ابن ایک جگہ ایم اشارت فرماہ کے اکتخور و شتر الیمان جہذا پاکی اور صفائی کے متعلق ضروری چیزیں میں آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ پاکی اور صفائی اسلام کا ایک اہم رکن ہے اہم رکن ہے اور فطری طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفیس ہی بیدہ کیا ہر انسان نفیس ہوتا ہے مطلب یہ کہ پاک ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جسم کے بال یعنی کہ سر کے بال اگر بڑے ہو گئے تو آدمی بیچان ہو جاتا ہے کیوں کہ مزاج کے اندر نفاست ہے اسی طرح ٹوپی میلی ہو گئی یا کپڑے میلے ہو گئے تو آدمی بیچان ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ کپڑے بدل نہیں دیتا آدمی بیچان نہیں رہتا ہے تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفیس اور تاہر بنایا ہے یہ بات اور ہے کہ ہم ماحول میں رہ کر کے جو انہیں بگڑ جاتے ہیں تو بریال نفاست اور صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دینا ہے خاص طور سے ہمارے مساجد کا بہت برا حال ہے مساجد سے مراد مساجد کے تحارت خانے وضو خانے اتنا برا حال ہوتا ہے کہ اگر ان تحارت خانوں کے اندر ہم جائیں گے تو آدمی بیچان ہو جاتا ہے جبکہ مساجد مسجد سجدہ کرنے کی جگہ یہ اسلامی مراکز ہے جہاں سے اسلام لوگوں کو بتلائی جاتا ہے اسلام کی تعلیمات جو نہ بتلائی جاتی ہے وہیں کا یہ حال رہا تو ظاہر سے بات ہے کتری بری بات لہذا انتظامیہ مساجد کے انتظامیہ اگر میری وعیس سن رہے ہیں یا جو لوگ سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ انتظامیہ تک میری وعیس کو جو نہ پہنچائے ان سے گزارش میں یک رتاؤں کہ مساجد کے وضو خانوں پوری پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں بہت بری شئے ہے یہ عام طور پر اپنے اپنے مکانات کا ہم پورا پورا پاس و لحاظ رکھتے ہیں لیکن ان چیزوں کی طرف کو خاطر خاطہ جو نہیں دیتے ہیں انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکی اور صفائی کا پورا پورا جو پاس و لحاظ رکھیں جتنی زیادہ گندگی وہاں دیکھنے میں آتی ہے جتنی شاید کئی اور جو نظر آتی ہے حالانکہ سب وہیں سے فارغ ہوتے ہیں اور وہیں پر جو نظر بناتے ہیں لیکن اس کی طرف کوئی خاطر خاطر جو نظر توجہ نہیں دی جاتی ہے لہذا آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ اس طرف صفائی کا پورا پورا جو نظر خیال رکھیں جائر سی باتیں گندگی کا اثر مزاج کے اوپر جو نظر پڑتا ہے نماز کیلئے تہار شرط ہے پاکی سر شرط ہے تو بہرحال آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ اپنے اپنے مسائز حضرات کے وضو خانوں کا اور اس کی صفائی کا پورا پورا جو نظر پاس و لحاظ رکھیں اسی طرح اپنی ہوتلوں اور اپنی دکانوں کے اندر بھی پاکیسگی کا پورا پورا جو نظر پاس و لحاظ رکھیں اس لیے کہ جہاں پاکیسگی رہتی ہے وہاں برکت رہتی ہے اگر آپ اپنے کاروبار کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور اپنے کاروبار کو ترقی دلانا چاہتے ہیں تو آپ پاکی اور صفائی کا پورا پورا پاس و لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی نظروں سے اور اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ برکت جو نہ کیسے آتی ہے تو بہترحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرما کہ ایمان کی شرائط میں سے ہے آدمی کا پاک و صاف جو نہ رہنا لہذا خاص طور سے مساجد کے وضو خانوں کا اور طہارت خانوں کا خاص طور سے دونے خیالت مرکھیں علیہ السلام خاص میں مدرسہ محمد یعبودن السلام علیہ